یہ کسی کباب کا پاکستان نہیں ہے جہاں پہ چاہیں گے وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ جلسہ کریں گے وہاں پہ ریلی کریں گے وہاں پہ احتجاج کریں گے انشاءاللہ وتعالی جناب سپیکر صاحب مجھے یہ بتائیں کون سے قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ تو شاہ خانہ سے گاڑی لے سکتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ لندن تو چھوڑے پاکستان میں میری کوئی پراپٹی نہیں ہے پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب والا انہوں نے مرسٹیزیں لی ہوئی ہیں مجھے غیر محذب کہیں جہاں پہ میرے لیڈر اور محترمہ بشرا بی بی کے اوپر بات ہوگی جادو ٹونوں کی بات ہوگی وہاں پہ میں گیراج کی بات کروں گا کہ گیراج میں کیا ہوا تھا جہاں پہ جادو ٹونوں کی بات ہوگی میں یہ کہوں گا کہ ہم بارات لے کے گئے تھے لیکن وہاں پہ دلہن بچی سال کے بجائے ستر سال کی نانی نکلی اس لیے واپس لے آگئے ہیں جہاں پہ جادو ٹونوں کی بات ہوگی اور بشرا بی بی جو کہ ایک باہیا باپردہ عورت ہے پھر میرے سامنے کوئی تہذیب لاکہ نہ دکھائے السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا سجدہ خالق کو بھی سجدہ خالق کو بھی عبلی سیانہ نبی حشر میں کس سے عقیدت کا سلح مانگے گا اور تم حیاء و شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو تم حیاء و شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیاء دیکھا ہے دیکھا ہے ہم نے احرام ملپٹے کئی بلیس ہم نے کئی بار میں خانے میں خدا دیکھا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلا کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے جناب سپیکر صاحب مجھے یہ بتائے کون سے قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ تو شاہ خانہ سے گاڑی لے سکتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ لندن تو چھوڑے پاکستان میں میری کوئی پروپٹی نہیں ہے پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب والا انہوں نے مرسٹیزیں لی ہوئی ہیں جو کہ قانون کے اندر اپنے ہی نہیں سکتے دے دے اس کا ٹرائل دے دے اپنے منی ٹرائل جو آپ جو ہیں اور وہ کرب و روپے اس پاکستانی عوام کا لوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں کوئی جواب نہیں ملے گا جناب سپیکر جناب سپیکر کارکردگی کی بات کرتے ہیں الحمدللہ یہ اساملی دیکھیں اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ تین چار کو چھوڑ کے یہ ساری اساملی تحریکہ انصاف کی ہے وہ الگ بات ہے کہ فارم فورٹی سیون کے اوپر لوگ آئے ہیں اور فارم فورٹی سیون کے مدد سے پھر ریزرف سیٹے بھی آئی ہیں برملہ کہنا چاہتا ہوں نہیں تو چیلنج ہے میری سیٹ کول لے سحیل کی سیٹ کول لے قادری صاحب کی سیٹ کول لے بہانوے ایم پی ایس کی ہر ایک کی سیٹ کول لے میں چیلنج کرتا ہوں آئی چیلنج کرے آپ مجھے بتائیں کہ ہم آپ کی بھی سیٹ کول لے اور پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے کون فارم فورٹی فائیو کے اوپر ہے اور کون فارم فورٹی سیون کے اوپر ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ایر ایمپولنس ہے وہاں پہ ہے کہ شعیب مجھے جو ہیں مجھے تو یہاں پہ پانی دکھائی نہیں دے رہا اور نیچے جو ہیں شعیب کا پتہ نہیں ہے کہ وہ پانی کے اندر ڈوب چکا ہے شعیب جو ہیں شعیب کو دکھائی اس لیے نہیں دے رہا کہ شعیب پانی کے اندر جا چکا ہے سارا لاہور تو پانی سے بڑھ چکا ہے شعیب اس کو کیسے دکھائی دے گا اور کونسی گاڑی میں بیٹھ کے ڈرامے ٹک ٹوکے کہ مطلب وہ وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ان کا موبائل کام کر رہا ہے جیب داستان ہے الحمدللہ عمران خان کی حکومت ہے عمران خان کا ویجن ہے اور عمران خان کی حکومت کی کارکردگی ہے کہ دو آزار تیرہ میں بھی آپ کو ہرایا دو آزار اٹارہ میں بھی آپ کو چت کیا اور دو آزار چوبیس میں وہ حال کیا کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کی زمانتیں بھی نہیں بچنی انشاءاللہ میں ماننے سے کاثر ہوں سر جن کی سیاست وہ جنرل عیو خان کے بیڈروم سے ان کی لائبریری سے سٹارٹ ہوتی ہے جس چالاکی اور شاتری سے ان کی لائبریری میں انٹری ہوتی ہے پھر اس کے بعد فورن منسٹری ملتی ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اسی کے گورنمنٹ کو ٹوپل کیا جاتا ہے جس کو ڈیڑی کہا جاتا تھا میں ایسی جمہوریت کو نہیں مانتا کہ یہ جمہوریت کے علمبردار ہے پھر نمبر پانچ میں کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا جاتا ہے تاکہ اس کو پروٹیکٹ کرے اور وہی جو ہے اس کی حکومت گرہ دیتا ہے بات کرے اس کے اوپر میں نے جب ہم نے جب سٹارٹ کی بات آئین کی قانون کی میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم تو میجورٹی پہلی دفعہ اس اسمبلی کے اندر آئے ہیں ہم شاید اس طریقے سے بات نہ کر پائے اس طریقے سے کنونس نہ کر پائے آپ لوگ بات کریں گے قانون کے اوپر بات کریں گے آئین کے اوپر بات کریں گے مجھے تو حیرانگی ہوئی کہ یہاں پہ ہمیں جواب دیے جا رہے ہیں اوہ بھئی ہمارے لیے نہ کرو نمبر تمہارا بھی آنے لگا ہے جتنا پولش تم نے دینا ہے بوڑ کو دو جتنی چمک نکال لیے نکالو انشاءاللہ وہ دین دور نہیں ہے کہ تم بھی اس چکی کے اندر پیسے جاؤ گے پھر وہ دین تم دیکھنا اور پھر تم بولو گے پھر ہم سنیں گے نہیں یہ موقع ہے کہ آئین اور قانون کے لیے آپ سب کڑے ہو جائے بات کرنا چاہوں گا سر سرحلاہور کے لیے ہماری پرامن احتجاج پرامن ریلی تھی یہ کہتے ہیں کہ رستے بن نہیں تھے وہ تو شکریں پتہ چل گیا موٹروے کو کیوں پر بھی انہوں نے کی تھی اور پھر جب وہاں پہ پہنچے تو ہر کلومیٹر کے بعد جو ہیں انہوں نے رکاوٹے ڈالی تھی لیکن اس کے باوجود جو رنگباز ہے اور اپنی رنگبازیاں دکھا رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو اٹک سے ادھر آنے نہیں دیں گے تو جب آپ دمکیا دو گے اور آپ پھر پٹان کو دمکی دو گے تو پھر تو آئے گا بھائی پھر تو ایسے رکے گا نہیں ہم لاہور پہنچے جلسگاہ پہنچے لیکن انفورچنیٹلی انہوں نے اسی ٹائم جو ہے اسے پہلے ختم کیا تھا ڈر کی وجہ سے اس دفعہ پھر ہمارا احتجاج تھا ہم گئے ہمارا رستہ رکا آپ وزیراعالہ صاحب کی بات کرتے کہ وہ اسی بات کرتے ہیں وہ ایک منتخب وزیراعالہ ہے ایک صبح کا آپ کو خیرت کانی چاہیے اس کے اوپر کہ آپ کے ہاں اس کا وزیراعالہ کو روکا جاتا ہے کیوں روکا جاتا ہے کس کانون کے تحت اسلام آباد ان کا نہیں ہے لاہور ان کا نہیں ہے یہ پاکستان ان کا نہیں ہے یہ کسی کے باب کا پاکستان نہیں ہے جہاں پہ چاہیں گے وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ جلسہ کریں گے وہاں پہ ریلی کریں گے وہاں پہ احتجاج کریں گے انشاءاللہ تو سر میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ تمام اسمبلی کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے ہم دعوت دیتے ہیں اگر آپ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں جلسہ کرے ہماری حکومت میں آپ نے درنے دیئے بلکل ہم نے کسی کا راستہ نہیں روکا کچھ دو ہفتے پہلے مولانا حضور رحمان صاحب نے اور حافظ حمداللہ صاحب نے کہا ہے کہ بلکل ہمیں راستے دیئے گئے ہمیں نہیں روکا عمران خان کی حکومت میں کیوں کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم آئینی اور قانون کے اندر جو ہے جمہوری لوگ ہیں ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین پاکستان تحریک انصاف چونکہ جمعے کے روز اسلامباد میں ڈی چوک میں احتجاج کرنے جاری ہے اسی حوالے سے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ حکمت عملی تیار کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اسلامباد پہنچنا ہے کارکنان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے آگے سے راستوں کو کس طرح سے کلیر کرنا ہے یہ تمام طرح حکمت عملی علی امین گنڈاپور صاحب تیار کر رہے ہیں کیونکہ راول پینڈی جو احتجاج تھا اس میں علی امین گنڈاپور نہ پہنچ سکے راستے بند تھے چونکہ اور جو ہے دوسری جانب پولیس کی جانب سے بدترین تشدد کیا جا رہا تھا ربر کی گولیاں تک برسائی گئی تو گنڈاپور صاحب کا کہنا ہے کہ میں تو لیاقت باغ بھی پہنچ جاتا مگر جو پولیس کی جانب سے رویہ تھا شدید بدترین تشدد کیا جا رہا تھا ربر کی گولیاں برسائی جا رہی تھی تو کارکنان میں چونکہ کافی غصہ تھا اور ان کو روکنا کارکنان کو کنٹرول کرنا یہ بہت مشکل عمل ہے تو اسی حوالے سے آپ گنڈاپور صاحب اعملی بنا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ناظرین جمعہ کا پاکستان طریقہ انصاف کا احتجاج کیسا رہتا ہے اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ